بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے مفتی عزیز الرحمن کا معاملہ ابھی بالکل اروج پہ رہا اور وہ ایک سلگتی ہوئی چنگاری کی طرح پورے ملک میں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمن کو گرفتار کیا جائے چونکہ انہوں نے ایک بچے سے بدفعلی کی ہے لیکن اسلامی انیورسٹری میں جہاں پہ ایک بچے کو دیکھا گیا جس کی عمر تقریبا بیس بائس برس تھی وہ لڑکڑاتے ہوئے وہ بچہ جب سکوٹی گارڈز نے دیکھا تو ان کا خیال تھا کہ شاید بچہ نشے کی حالت میں ہے لیکن جب قریب جا کر دیکھا گیا تو اس کی حالت گیر ہو رہی تھی جس کو فوری طور پہ مقامی ہسپریٹل میں لے جایا گیا جہاں پہ اس سے بدفعلی کی تصدیق ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی اسلامی انیورسٹری میں اسی طرح کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں خواتین کو چھیڑا گیا یہاں پہ بڑی بڑی گھٹیا وارداتیں ہوئی لیکن یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ مافیا کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے گریز کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ وارداتیں ہوتی رہتی ہیں عمر امیر جو کہ اسلامی انیورسٹری کا طالب علم ہے اور اسی کے حاصل میں رہتا ہے اور فارغ اوقات میں یہاں پہ ڈلیوری کا کام کر کے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتا ہے لیکن جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد جو کام یونیورسٹری انتظامیہ کو کرنا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ایف آئی آر کٹھواتے اور اس کا میڈیکل کرواتے لیکن تحال ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی اس حوالے سے جب ڈاکٹر یاز جو ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہے یونیورسٹری کے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹری نے فوری طور پہ اقدام کیا ہے اور دو جو ملزم تھے ان کو یونیورسٹری سے بے دخل کر دیا گیا ہے جب ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سارے کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے یونیورسٹری سلسلے میں موثر اقدامات کر رہی ہے لیکن حیرانگی کے بات ہے کہ ابھی تک کسی تھانے میں درخواہات نہیں گئی اور یونیورسٹری جو پچھلے واقعات ہیں جس طرح ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی اسی طرح اس واقعے کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور میں آپ کو اس واقعے کی بھی کچھ تفصیلات بتاتا ہوں اس واقعہ کے شکار قیادی عظم یونیورسٹری کے طالب علم کو مطمئن کرنے کے لیے 18 جن کو خفیہ طور پر اسٹوژنس ڈسپلن کمیٹی کا جلاس بلایا گیا اور دو طلبہ محمد ابراہیم خان اور محمود اشرف کو یونیورسٹری سے بے دخل کر دیا گیا اور یہاں ہی سے انتظامیہ کی طرف سے اس سارے معاملے کو دبانے کی مضمون کوششوں کا آغاز ہوتا ہوا نظر آیا وجہ اس کے کہ مختلقہ تھانے میں ایف پائیار درج کروائی جاتی یونیورسٹری انتظامیہ کی کوشش ہے کہ اس معاملے کو سرے سے لپیٹ کری رکھ دیا جائے واقعہ میں ملاوث ابراہیم ہاسٹل انتظامیہ کے گریڈ سولا کے ملازم یوسف کا سگا بھائی ہے اور وہ خود ہاسٹل میں غیر قانونی طور پر مقیم تھا یوسف گریڈ سولا کا ملازم ہونے کے باوجود ہاسپٹل میں آر ایچ ٹی کے طور پر تائینات کیا گیا تھا اور وہ اس وقت ڈاکٹر ابرار انور کا مقرب خاص ہے یاد رہے کہ ڈاکٹر ابرار انور کو ماضی میں اس حدے سے ہاتھ دھونا پڑے تھے اور ان پر رشد لینے کا الزام سچ ثابت ہو گیا تھا مگر اس وقت کی انتظامیہ نے ڈاکٹر ابرار انور کو ایک بار پھر ہاسٹل کے نگران کے طور پر مقرر کر دیا ہے یوسف پورے ہاسٹل کے نگران کے طور پر ابرار انور کو رپورٹ کرتا ہے اسی یوسف نے اپنے بھائی ابراہیم اور اس کے دوستوں کو غیر قانونی طور پر ہاسٹل میں گسا رکھا ہے اسلامی انیورسٹری کے ہاسٹل میں باہر سے آنے والے غیر قانونی ناصر کی رہیش اور عامدر افستے سکورٹی کے کردار پر بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھتا ہے سکورٹی کے مجودہ ہیڈ کرنل امجد کو ماضی میں طالبات کے حصل میں وقوع پذیر ہونے والے باز واقعات کے بعد ٹرانسفر کر دیا گیا تھا بعد ازاں کرنل امجد زبر یونیورسٹی کی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تھے مجودہ انتظامیہ میں الحسن اور ڈاکٹر نبی بخش پوری کوشش کر کے خلاف زابطہ کرنل امجد کو واپس لے کر آئے ہیں کرنل امجد سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف زید العمر ہونے کے باوجود بغیر کسی اشتیار کے کنٹریکٹ پر لاکھ روپے مہانہ کی تنخواہ پر متین کیے گئے ہیں ان کی مدد ملازمت کے دوران اس قسم کے شرمناک واقعات کا وقوع پذیر ہونا ایک عام بات ہو چکی ہے بدقسم دیتے سیکس سکینڈل اور غیر خلاقی حرکات کے تحبت کے بارے میں اسلامی یونیورسٹی اس وقت پاکستان کا سب سے بدنام تعلیمی ادارہ بن چکی ہے یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر نبی بخش جمانی کی مبینہ سیکس ویڈیو ایک عرصے سے منظر آم پر آ چکی ہے اس سکینڈل کے بارے میں اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کے سابق صدر ڈاکٹر زفر اکوال نے بازابتہ طور پر یونیورسٹی کے صدر اور ریکٹر کو خطوط ارسال کیے تھے یونیورسٹی کے شبہ قانون کے اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق نے بھی یہ معاملہ اعلی حکام کے علم میں خط کے ذریعے لائے تھا ڈاکٹر جمانی کی مبینہ سیکس ویڈیوز کے بارے میں بھی قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی کی سب کمیٹی کے سامنے بھی بات کی گئی مگر یونیورسٹی کے صدر اور ریکٹر اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں بابسوق ذرائع کے مطابق ڈاکٹر جمانی کی پشپناہی پر ایک غیر ملکی سفارت خانے کے چاند افراد سرگرن رہتے ہیں جو اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر نبی بخش چمانی کے خلاب کسی بھی کاروائی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں اسلامی یونیورسٹی نے ایک اور شرمناک سکینڈل میں ملوث ڈاکٹر آبدالی شاہ کو بھی اپنے ہاں برتی کر رکھا ہے ڈاکٹر آبدالی شاہ کو بننی یونیورسٹی آف سینس ان ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر کے طور پر خیبر پختونخواہ حکومت نے بقیدہ انکواری کے بعد اس شرمناک سکینڈل میں ملوث ہونے کی بنا پر برترف کر دیا تھا اس انکواری رپورٹ کی موجودگی میں اسلامی یونیورسٹی نے ڈاکٹر آبدالی شاہ کو بطور پروفیسر یونیورسٹی میں بحال کر دیا اخلاقی گراورٹ کے معاملات میں جس شخص کے بارے میں انکواری کمیٹی حتمی رائے دے چکی ہو اسے کسی بھی تعلیمی دارے میں دوبارہ متعین کرنے کی جرت صرف اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہی کر سکتی ہے ذرائع کے مطابق چند سال قبل اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کی شکایت پر طالبات کو جنسی طور پر حضاہ سان کرنے میں ملوث ڈاکٹر عمران کو اگر یونیورسٹی سے فارق کیا گیا تھا اس وقت یونیورسٹی انتظامیہ ریکٹر ڈاکٹر معصوم یاسین زائی کی شہ پر ڈاکٹر عمران کو دوبارہ یونیورسٹی میں ڈیپورٹیشن پر لاکر مستقل کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے تو ناظرین یہ ہے ہماری اسلامی یونیورسٹی جہاں سیکس کینڈل پی در پی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں کی انتظامیہ جہاں کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار رہی ہیں اور یہ معاملہ صدر مملکت کے علم میں بھی لائے گئے لیکن وہاں سے بھی سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا اور اب ایک بچے کو جو اپنے تعلیمی اخراجات پوری کرنے کے لیے ڈلیوری کا کام کرتا ہے بے درزی سے اس کا ریپ کیا گیا ہے لیکن یونیورسٹی انتظامیہ اس کو چھپانے کی کوشش محض اس لیے کر رہی ہے تاکہ مزید بدنامیوں سے بچ سکے حالانکہ مزید بدنامیوں سے بچنے کے لیے جو کالی بھیڑے اس یونیورسٹی میں موجود ہیں ان کے خلاف ایکشن بہت ضروری ہے اور اگر عمر امریکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج نہ ہوا تو اسلامی یونیورسٹی جو ہے سیکس کا گڑ بن جائے گی اور اس کو کوئی نہیں رو سکتا اور جو طلبہ اور طالبات یہاں پہ زیر تعلیم ہیں ان کا مستقبل یقینی طور پہ دو پہ لگ جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ